جس وقت حضور دے کولو خط آیا رہا تھے اللہ رب العالمی دے محبوب مسجد نبوی دے وید تشریف فرماس صحابہ دی جماعت اگر تشریف فرماس کی حضور دے سامنے حضور دے چہرہ انور نو دیکھ رہے سی تے برکتان لوٹ رہے سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خط دیکھے نا اتے مفہومے لکھے ایسی اس مسیلمہ بن قذاب نے اے لکھے ایسی کہ اے محمد گالے ہیں کہ اس طرح کرنے ہیں کہ ادھی کائنات نبی تسی بن جاؤ ادھی کائنات نبی میں بن جانت اے جا لڑائی چھگڑا اے ایسی نہیں کر دے سیمپل جی گالے تسی ادھے نبی بن جاؤ ادھی مخلوق تسی لیلو ادھی مخلوق میں لیلی نہ تسی بھی نبی رہو میں بھی نبی رانا اللہ رب العالمین دے محبوب نے جس طرح خط پڑے آنا حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ مسیلمہ بن قذاب وید خط دا جواب بھیجنا ہے دس سو اوکیڑا بندہ جیڑا میرے کلوں اے خط دا جواب بطورے خط دے لے کے جائے گا کیونکہ اس قلدہ سب انہوں پتہ سی کہ جیڑا بھی خط دے لے کے جائے گا اوہ تشہید ہوئے گا انہیں زندہ واپس مڑ کے ہونا کوئی نہیں جس وقت میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا نا صحابہ اوکیڑا بندہ جیڑا خط دے کے مسیلمہ بن قذاب دے کول خط دے کے جائے گا اوہ سمی ایک صحابیہ رسول گزرے نے جنہا دا نام حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام حبیب بن زید آپ اوہ صحابیہ رسول چیجے لے کے ایک ٹوکڑی دیویج خجوران راکھ کے تھے خجوران ویچ دے ہوں دے کی کام کر دے ہے بھلا؟ ٹوکڑی دیویج خجوران راکھ کے تھے خجوران ویچ دے سی لیکن حضور تے نال اینا عشق کر دے سی کہ جیسے مصطفیٰ کریم تشریف لے ہوں دے سی اپنا اوہ خجوران دا ٹوکڑا اٹھا کے مسجد نوی دے دروازے دے اٹھے بھا کہ مصطفیٰ کریم دے انگل نہ سننے دے اوہ جیسے صحابیہ رسول سینا حبیب بن زید اوہ دور دروازے دے کول کھڑے ہو کہتے حضور تے یہ گل سن رہا سی کہ حضور نے فرمایا کہ اوہ کیڑا بندہ ہے جیڑا میرے کل ہوئے خط لے گئے کہ مسلمہ بن کذاب دے کول جائے گا جس وقت حضور نے گل ارشاد فرمایی حبیب بن زید دروازے دے کول کھڑے سی انہارت کی تیار صلی اللہ اوہ خط میں لے گئے جاو آنگا اوہ خط میں لے گئے جاو آنگا جس وقت جملہ ارشاد فرمایا اوہ اس ٹیم وہ کھجوران کھا رہی سی کھجوران مو دے اندر سی جس ٹیم حبیب بن زید نے جلدی رویچ جملہ بولے آنا خجوران دے چند ایک سر رات گیر گیر صحابہ دے اتے گیرے اور نہ فرمایا حبیب بن زید صبر کر لے خط تو ہی لے گے چلا جائیں تو خجوران ساڑے اٹھے پھینک جائیں حبیب بن زید نے فرمایا اگر میں لیٹ کر دیم تھا ہو سکتا ہے میرا نمبر کوئی ہول لے جاتا خط میں خط میں خط ہی لے گے جا رہا ہا ہے اے خط میں خود ہی لے گے جانے ہیں جس وقت صحابہ نے گل سنینا تو حضور نے فرمایا کہ آجا حبیب بن زید خط تو ہی لے گے جائیں گا جس وقت انہوں نے خط پکڑے آنا سب نے پہلا جملہ اٹھے لکھ جائے ایسی بلاکی مسلمہ بن قضاب در بارے لکھ جائے ایسی کہ اے مسلمہ انتہ قضاب مسلمہ تو سب نلو وڈا جھوٹھا تو سب نلو وڈا جھوٹھا پہلی گل نے غصہ دلانے لکھ لی آئی حضور نے حبیب بن زید خط پکتا حبیب بن زید ایسے صحابی رسول سی راوی فرمادے نے کہ وہ اپنے گھر بھی نہیں پچھن گئے بیوی یا بال بچے انہوں نے کہ میں خط لے کے چلا جاؤں یا نہیں وہ ایس وقت سے نہیں گئے کہ ہو سکتا ہے میں گھر جاؤں اپنی بیوی انہوں نے اپنے بال بچے انہوں نے دیکھا تو تھوڑے جی ایک کوئی نہیں کھول دو یاڑ نہ ظلم کرو خط لے کے وہ چلے گئے جس وقت خط لے کے گئے مسلمہ جڑا سی اپنی محفل دے اندر بیٹھا حضرت حبیب بن زید گول گئے آؤ مسلمہ نے آکھا کہ ہاں کون انا کیا حضور دا کاسد بانکے آیا کس وقت سے آئے ہو وہ آپ نے فرمایا کہ تم یہ خط پھیجے آیا تھے اللہ دنبی بھی تیرے وقت سے خط بھیجے جس وقت انہیں خط پھڑایا مسلمہ نو مسلمہ بن قذاب نے جیڑا اندہ کاتی مسی ان واقعہ کہ اے خط نو پڑ جس وقت خط نو پڑے انا پہلا جملہ یہ لکھا ہے ایسی مسلمہ تو اللہ دا نبی نہیں بلکہ دنیا دا سابنالو وڈا چھوٹھ ہیں جس وقت مسلمہ نے گل پڑی اگلی گل مسلمہ نے ساریاں گلنا چھڑی مسلمہ آگیا کہ حبیب بن زید ساریاں گلنا نو چھڑے تیرے نبی نے جو خط گھلے آیا انہوں نے سہیڑ دے راکھا میرے بارے تو کیا نہ خط دی گل تیری رائے میرے بارے کیے حبیب بن زید نے اشارت فرمایا کہ جو میرے محمد مصطفیٰ نے تیرے بارے فرما دیتا ہے حبیب بن زید نے تیرے بارے ایسی کیا لے کہ تُو سابنالو وڈا چھوٹھائیں حبیب بن زید دے بارے اس مسلمہ بن کو سابنالا کہ انہوں لے جاؤ انہوں جا کر ٹنگ دے ہو راوی فرما دینے کہ انہوں نے حبیب بن زید ایک ایک عزوانو کٹنا شروع کر دیتا آپ دے بازوانو کٹیا آپ دے عزوانو کٹیا راوی فرما دینے فکر آتا عزوانو جزعان جزعان ایک ایک جزوانو کر کے سارے کر دیتے لیکن آخر تک حبیب بن زید یہی چملہ بولتے رہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ اکبر سارے کر دیتا محرزے کر رہے ہیں کہ آخر تک دوستو جس بندے دا عزوانو کٹیا جاندے انہیں پتا انہوں ہی لگ دے راوی فرما دینے کہ ایک ایک عزو کر کے پہلے انہیں بازو اے نک اے کان ساریاں اے لطان سب کچھ کٹ دیتا تے آخر تک حبیب بن زید اے ہی آن دے رہے کہ مسلمان فقط میرا مصطفیہ نبیتو قدی نبی نہیں ہو سکتا آخر تک حبیب بن زید اے ہی جملہ راوی فرما دینے کہ جیڑا ختم نبو عد صاحب نبو پہلے شہید ہویا سی وہ حبیب بن زید ختم نبو عد صاحب نبو پہلے صاحبی حبیب بن زید روایت ہے ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ مسجد انہ تشریف فرما سی تے گفت و شنید کر رہے سی فضائل مبیان کر رہے سی اے فرما رہے سی کہ یار اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ نبو کلیم اللہ بنایا ہے حضرت عیسیٰ نبو اللہ بنایا ہے حضرت ابراہیم نبو کلیم اللہ بنایا ہے حضرت آدم صفی اللہ بنایا ہے صحابہ جیسے میں گفت گو کر رہے سی نا میرے مصطفیٰ کریم پچھے کھڑے ہو کے گفت گو سمات فرما رہے سی حضور نے جو نے گلنا سنیا آپ اگر تشریف لے کے آگے مفہوم ارز کرنا حضور نے فرمایا کہ صحابہ بلکل اللہ رب العالمین نے موسیٰ نبو کلیم اللہ بنایا ہے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ نبو روح اللہ بنایا ہے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم نبو خلیل اللہ بنایا ہے بلکل خالق لم حضرت آدم صفی اللہ بنایا ہے لیکن صحابہ دیکھو نا اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے جو انہی اجاز فرمایا نا علی فرمایا صحابہ میں اللہ محبوب لیکن میں فخر نہیں کرتا نا علی اجاز فرمایا صحابہ میں او بندہ جو حشدہ میدان کائم ہوئے گا سارے نبی صدی کی ان چوہدہ اولیاء سارے کھڑے ہونگے جا کے جنت دروازہ میں کھٹ کھٹا ہوں گا فرمایا صحابہ ولا فخر کوئی نہیں نا علی میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ حشدہ میدان کائم ہوئے گا کسی حدیش شفاعت قبول نہیں ہوئے گی میں محمد مصطفیٰ جا شفاعت کر آنگا جس کی شفاعت سب نلو پہلے قبول ہوئے گی میں محمد مصطفیٰ ہوں گا لیکن علی حضور نے بھی فرمایا کہ ولا فخر کوئی نہیں آگر نے پتا کی فرمایا حضور نے فرمایا صحابہ آنا خادم نبی جیر ولا فخر صحابہ دیکھو آدم جڑے نے صفی اللہ نے عصہ روح اللہ نے موسی قلیم اللہ نے میں اللہ دا حبیبہ اسے نال نال خاتم نبی جین مہین لیکن میں اس خلطے کوئی فخر کوئی نہیں تاجدار ختم نبوت ہچو کے اپنے سننے ہونے سبوت نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ختم نبوت مہین نے غلط سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی حضور نے کی فرمایا کہ صحابہ بلکل عبراہیم خلیل اللہ رابط دوست موسی قلیم اللہ ہے لیکن صحابہ ذرا اپنے نبی علیوی تک کو نہ دھوٹ نبی رب نے اپنا محبوب بنا گئی تنال ارشاد فرمایا بقائدہ حدیث بارکہ دیوے چل فاد نے جس ذات ترجمہ کی ہے حضور فرما دنے جا جنت دروازہ جا کے میں کھڑکا مانگا جنت دروازہ دی کھڑکا میں کھڑکا مانگا راوی فرما دنے کی وجہ کی جس وقت سارا حشر دا میدان قائم ہوئے گا حضور نوے گل کیوں فرمائی گئی حضور نے کیوں فرمایا کہ میں جا کے دروازہ کھول لانگا حالانکہ میرا اللہ سونا حکم فرما جنت دروازے سارے کھول نہیں جانے لیکن میرے مصطفی کریم نوے عزاز کیوں عطا فرما گیا کہ حضور جا کے ابتدا کرنگے پھر جنت دروازہ کھل لے گا راوی فرما دے نہیں جگہ تھے میں پڑ رہے ہی فرما کہ ایس وست ہے جہرے لوگ میرے مصطفی کریم دی گھساخیاں کرتے سی جہرے لوگ دنیا دی رہ کے حضور دی بھارے بکواسات کرتے سی حشر دہ میدان قائم ہوئے گا وہ سارے دیکھ اے سب کوش کر دائیں میرے مصطفی دائیں پھر تو میرے واس اعزاز دکھ لیں انہیں حضور نے فرمایا کہ جس ٹیم جنت دروازہ کھل جائے گا اس دنال پتہ کہ لوگ داخل ہوں کے حضور نے فرما کہ میرے نال فقیر تے غریب لوگ سب پہلے جنت ہو جائیں دنال حضور نے فرمایا کہ میرے مصطفی کریم دی آج حضور اللہ بلال مین سارے موجزات عطا فرما جتنے ایک لکھ کموں بیش چوی ہزار انبیان رب نے موجز عطا فرما رب نے سارے اکٹھے کڑھ اپنے قل محمد مصطفی عطا فرما میرے مصطفی کریم دی ایک ایک اللہ بلال مین دی عطا فرما موجز سی موجز ساڑھے تک پہنچانا لے کون صحابہ اکرام حضور واس جنہ قربان کرنا لے کون صحابہ اکرام حضور واس نے اپنا مال اولاد سب کچھ اٹھنا لے کون صحابہ اکرام تھی آج کوئی اہر جنہ بس چھلتا ہے صحابہ اکرام شروع کر دی یا بولو نا کنے حضور واس سے جانا قربان کی تھی مصحب بن امیر جنہ دے بارے اوند ایک دفعہ لباس پاک ماں پہ آن دایا کہ پتر لباس دوبارہ انہوں نہیں پانا لیکن حضور دے غلام بن راوی فرما نے کسی مصحب بن امیر دیکھ مسجد تشریف لے جسم بولی دا لباس جسم دے مصحب بن امیر جنہ اپنے ماں پہ چھڑیا حضور واس چھڑیا صدیق اکبر نے اپنی والدہ کیا کیا کہ فقط ایک وار مصطفی کریم دکھا دیو میں انہیں صحت یاب ہو جا مانگا والدہ جو صدیق کی دی رکھی آگیا والدہ نو کہ امہ جان حضور نو دیو کھانے دے دکھاؤ حضور دے بارے گل نہیں کرنی ابو عبیدہ بن جنہ نے فرمایا کہ میرے سمد میرا کافر باب آگیا ابو عبیدہ بن جنہ نے فرمایا میں اے نہیں دیکھیا کہ میرا باب سرطن سے بزا سرطن سے کی فرمایا عبیدہ بن جنہ نے کہ سامنے میرے والد آگئے جنگ دے ویچ میں نہیں دیکھا کہ میرے والد نے آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ تلوار سی میں اس سے وقت سر کلم کر دیتا کہ اے باب ہونا بعد سب نو پہلے محمد مصطفی نا عثمان غنی نے آج دے حساب دے مطابق کم بیج سار دے تن عرب دا حضور نتوفہ پیش کی تا سی جنگ بدر با سی کون سی حضرت عثمان غنی سی او سی دی اکبر کون سی جیرہ سار اپنی دیوارہ ہوتے ہاتھ مار دے آئے یار کوئی سار کچھ پیش کر اے سی دیوارہ عمر فروق عظم جیرہ راوی فرمان دے حضور نے دفعہ جلال آگیا مسجھ اندر بیٹھے خطبہ فرما رہے سی حضرت سی عمر فروق عظم اپنے گٹنیا دے بل ہو کے عمر فروق عظم جن دے بارے مصطفیٰ نے فرما فرمایا جو لوگا نے حضور دے علم غیب تو اتراز کی تا نا حضور نے ممبر تو اٹھ کے اشارت فرما کہ میں دوارے سامنے پہ اٹھا ہون تو لے گئے کیامت تک جو کچھ ہوئے گا جو کچھ پہلے ہو گئے جن کچھ پچھ رو جواب دیکھ جا آگ سیدنا عمر فروق آزم آپ نے گوٹے تھلے لہا کے گردن جھکا کے خط بان کیرز کر دے مولا اسی دوارڈ صحابہ اسی دوارڈ گھسا کی کوئی نہیں کی تھی کسے منافق بن نے دوارڈ بارے گال کی سیدنا مولا علی رضی اللہ صحابہ نے حضور جنگ جنگ سامنے حضور تشریف فرمان تین ہزار تین ہزار لشکر تلوارا کورے ہر شہ لے حضور دوار آپ نے دیکھ کہ میرے مصطفی تشریف فرمان کافر ان علی کول گئے جا ارض کھتی سونے آج ارز کرنا میری خدمت قبول کر لو جیڑا لباس تسی پائے اے منو دے دیو تواڑی جگہ تے میں قربان ہو جان تسی نہ ہو گئے تواڑی جگہ دو تے میں قربان ہو جان تواڑی جان تے بڑی جان تواڑی جان تواڑی جگہ تے اسی سارے قربان ہو جان نیا لیکن کسی نہ ہو کول گئے حضور نے اپنا جنگل لباس اٹھار جسم یہاں کے باندھا ہے کہ جنگل نے انہوں نے کش کیتا ہے انہوں نے جب بارے سبت شروع کر دی ہر ہر جگہ تے اکیڑا موقع ہے جس جگہ دے صحابہ نے حضور دن آلہ کند آلکند 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 میرا بھائی سیجید دن عمر فروق آلکی آزم فرمان دے کہ ایک دفعہ پرنالا لگانا سی پرنالا سمجھ دے ساڑھے آلکھے چھتا آلکھے لگانا سی عمر فروق آزم فرمان دے حضور میرے کند آلکھے سوار ہوئے سوار ہوئے کہ حضور پرنالا آلکھے سی حضور میرے کند آلکھے سوار سی مہین وہی لگے سارا وزن میرے اٹھے آگا لیکن ابو بکر صدیق آئے آئے اوہ ابو بکر صدیق جیرے اوہ گھار دی رات میرے مصطفان اپنے کند آن دے اٹھے بٹھا کے پتریلی زمین دے اٹھے چل کے گھار دے اندر گئے سی اگر عمر حضور اٹھا کند آتے بوجھ برداش نہیں اندہ اوہ ہی بوجھ ابو بکر اٹھا برداش تو ہو جان دے اور میں جا کہ صدیق ہو ہے جن دے حضور نے فرمایا کہ جن لوگا نے میرے احسان کیتے نے میں سب احسان اتار دیتے نے لیکن ابو بکر صدیق کو ہے جن دے احسان میں نہیں جدو حشدہ میدان کیا گیا کہ ابو بکر دے احسان میں اتار سکتا نہیں ابو بکر جن نے میرے ان احسان کیتے نے حشدہ میدان قائم ہوئے گا ان دے احسان دے بدلہ میرا اللہ ان وطا کرے گا لوگوں نے دے بارے میں نہیں اٹھ دے یہ ابو بکر صدیق نہیں تے مسلمہ بن قذاب موضوع بہت لمبا جتنی چاہیے تکلیر ہون نہیں ہو سکتی لیکن ہر لے آل ساڑھے بہتر تشریف فرمان مناظر اسلام نے مناظر کر دی نسی تے ایک عام یا انسان انشاءاللہ اپنے مغفوظات نال دنو نوازن کے دعا ہے جو کش بیان ہو عمل کرن تفیق عطا فرمائے حضور دے صحابہ دن حضور دے اہل بیت اتحار دن حضور دے اولیاء دن جن جن لوگا میں مرے مصطفیٰ کریم دن سچی محبت حق عدا کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ سانو محبت کرتی تفیق عطا فرمائے اسی یہ دعا کرنے کہ اللہ رب العالمین سانو جدوں جنت جا رہے آرہ اسی انا دے قدمہ دن اللہ سانو داخل جنت عطا 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 محبت